موسیقی 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 ہر لوگ کے لیے ہر لوگ جائے وہ جیم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو چاہے وہ بچے ہو یا بڑے ہو سبھی کے موں میں پانی آنے والی ہے اور سبھی کو ایک ہیلتھی بریق فاسٹ آج میں بتانے والا ہوں اور چٹکی میں بننے والا بریق فاسٹ میں آپ کو دیخانے والا ہوں جو دو منٹ بھی نہیں دو گھنٹے بھی نہیں ایک منٹ میں بھی بن جائے ایسا بریق فاسٹ آپ لوگ کے لئے لائے ہو تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور اپنے بھائی کے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے چنل کو سبسکرائب کریں اور آئیکون کا بٹنے اسے بھی ٹچ کریں تک کہ میری نیو نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پر آپ دیکھ سکو میری بیڈیو تو سٹارٹ کرتا ہوں اپنی بیڈیو سو فینس میں ڈائلیٹ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کے بعد میں بات کروں گا کہ یہ کیوں ضروری ہے تو یہ میں آپ کو لیٹھنا کرتے ہوئے ڈائلیٹ دکھاتا ہوں تو بہت ہی مجدار ہے اوٹ سے ہنی ہے ایلمان سے کین بیریز ہے یعنی بہت طرح کی اس میں بیٹامینز پروٹین بھر بھر کے دیا گیا ہے تو یہ ایک ہائی اسٹینڈرٹ کارپ کے ساتھ فول پروٹین ہے تو میں آپ کو بتا دوں جو بھی چاہے بچے ہوشٹل میں پڑتے ہو چاہے آپ اوفیسیل کام کرتے ہو چاہے آپ کہیں بھی جا رہے ہو راستے میں ہو سفر میں ہو یا کہیں بھی جا رہے ہو تو آپ کے پاس اگر دودھ ہے تو اس میں آپ یہ بنا سکتے ہو یعنی آپ کے پاس بہت دودھ ہے تو اس میں آرام سے آپ یہ بنا سکتے ہو اور اب میں بتا دوں یہ جو ہے بہت ہی فائدے مند اور بہت ہی چھوٹا پیگٹ بڑا دھوان کا اور ایک ہیلتھی بریکپسٹ ہونا آج کے ڈیٹے پہ بہت ضروری ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوبیڈ لے کے بہت ہی ٹینسن چل رہی ہے اور سب کوئی اپنے چھتر میں جہاں بھی ہے لوگل یہ بولنا چاہتا ہوں جو ایک انہیلتھی جو جسے بولتے کلسٹرول والا آئیٹم کھا گا کے فاسٹ پھوٹ کھا گا کے وہ اپنا سریر کا جو بھی بیکار کر لیا تھے چربیاں بڑھا لیا تھے تو ان لوگوں میں بولنا چاہوں گا اگر اور بھی جسے جو آلسی ہے کھانے بلانے نہیں چاہتے ہیں بریکپسٹ ہے صحیح سے نہیں کھانا چاہتے ہیں وہ جو بھی ملا اسے آپ کھا دیتے ہو تو کھانے کے بعد جب وہ سریر میں نقصان پہنچاتا ہے اس کا کوئی آپ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے اور آپ بریکپسٹ میں کیا کھانے وہ بھی آپ لوگ کو نہیں پتا ہے کیا آج میں کیا کھانے والا ہوں وہ بھی نہیں پتا اور اس میں کتنا پروٹین ہے کتنا کاربیڈیڈ کتنا فائیبر ہے وہ بھی نہیں پتا ہے تو میں آپ لوگوں کو میں سلسٹ کر لیا ہوں کہ یہ چھوٹا پیکٹ اگر آپ کہیں بھی ہو اور یہ سب کو ایفورٹ کر سکتے ہیں ماتر اونلی فور ٹوئنٹی روپیز دام ہے اور اس میں آپ کو مل جاتا ہے جیسے کی میں یہ نیوٹر فائی کا سنڈروپ کا ہے ہنی روشٹڈ آٹس اسے بنانے میں ایک منٹ بھی ٹائم نہیں لگتا ہے کیونکہ ادھکتر لوگ بریکپسٹ بنانے میں اس لیے آلسی گریہ کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹائم نہیں دینا پڑے تو اس میں ٹائم بھی نہیں لگے گا آپ کو صرف بوائل ملک لینا ہے بوائل ملک تھوڑا سا ایک کٹوری میں اور اسے کھول کے اس میں ڈال کے ملا لینا ہے تھوڑا دیر چھوڑنا ہے اور تیس سے چالیس سکنڈ ایک منٹ چھوڑنا ہے اس کے بعد یہ ریڈی آپ آرام سے کھاؤ اور مجدار ہے اس میں آپ کو اوٹس میں ہنی ہے ایلمونٹس ہے اور کینڈیریز ہے جیسے کہ آپ کو لیکھا ہوا ہے دیکھو اور اس کا دام اولی فور 20 روپیز جی ہاں آپ کا 20 روپیے میں ایک ہیلتی بریکپسٹ سب کھا رہے ہو وہ سب چھوڑ کے آپ ایک ہائی پروٹین فائبر پروٹین سب کچھ ہے اس میں جیسے آپ کو میں ڈائیریٹ باتا ہی دیتا ہوں اس میں اینرچی آپ کو مل جاتی 476 کیلوز آپ کو ملتی ہے پروٹین آپ کو مل جاتا ہانٹ گرام کاروہیڈڈ ملتا 68 سکر 20 ڈائیٹری فائبر آپ کو 4.9 ہے ٹرانس فیٹی ایسیڈ جیرو ہے کولوشٹرول جیرو کولوشٹرول نہیں ہے اس میں سوڈیم ہے 7 یعنی آپ کو ٹوٹل اس میں آپ کو پروٹین ہائی پروٹین گوڈ کارب جیسے بولتا ہے گوڈ کارب جو فیٹ نہیں لگائے آپ چربی نہیں بڑھائے گا وہ آپ کو ایک ہیلتھی اور جلدی بھوک نہ لگے اس لئے سگر سنفلو آئل پیلومیلی آئل آئل ویٹ سب کچھ ہے اس کے اندر تو یہ ایک چھوٹا سا پیکٹ آپ کہیں بھی جا رہے ہو اپنے بچے کو بھی کھلا سکتے ایسا نہیں چھوڑے بچے کو 5 سے 10 سال کے اوپر 5 سے اوپر کے جتنی بچے وہ بھی آرام سکھا سکتے کوئی روک ٹوک نہیں کوئی سکا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ بہت ہی مجیدار رچہ ہے اور یہ کھانے میں بہت تیشتی لگے گا اور آپ کے سریر کے لئے بہت 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 رہے گا تو اسے سب کو ایف وٹ کر سکتے چاہئے آپ وہاں پر جاؤ گے اور اس کا آپ نام لوگ جا بولوگے وہاں مل جائے گا کوئی سا بھی راشن دکان میں آپ جہاں پر سمان لیتے ہو کھانے کی دکان میں وہاں جا کے بولوگے وہاں آپ کو مل جائے گا نیوٹر پھائی کا پھنی روشتی پھوٹس کے پیور مل جائے گرین سینگنل بھی دیا تو ہر دے کھا سکتے ہو ایسا مانگل بھار نہیں کھانا سڑ دے نہیں کھانا گرو بھار سب دن کھا سکتے ہو تو یہ تھی میری ویڈیو آئی اچھی لگی ہو اچھی لگی ہو لائک کرنا اور جو بھی اس کے ریلیٹیڈ جو بھی کوشتین ہے اسے آپ کمیٹ میں پوچھو میں اس کا ریل جب جل سے جل دینی کوشت کروں گا اور اپنے بھائی کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہو اور آپ خود بھی سیف رو لوگ کو بھی سیف کرو دیکھو جیسے کی میں اپنی داڑی بال کچھ بھی نہیں میں اور بڑھاتے جاؤں جب تک پورا صحیح نہ ہو تب تک بڑھانے کی کوشش کروں گا اور آپ دیکھو بس بھگوان سے یہی بنتی کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب فیملی ہے اور میرے دیس کے ہمارے ہندوستان کے لوگ ہیں سب ہی اچھا کریں اور جو پورے بیسو میں جتنے لوگ ہیں سب اچھا کریں بھگوان اور سب کو فٹ رکھے اور میرا مقصد یہی ہے میرے یوٹیوب چینل کے مادی سے سب کو فٹ رہے اور اچھا اپنا صحت کا خیال رکھے اچھا کھائیں اور صحت مند رہے اور دوسرے کو بھی ایک پروسان کریں کہ آپ بھی اچھے فٹ رہے مجھ رہے کیونکہ ہمارا انڈیا اگر آپ فٹ رہو گے تب اچھا کھانا پینا رکھو گے تب آپ کرونا کو مان دے سکتے ہو تو بس اچھا کھائیے اور فٹ رہنے کو سکتے اگر جیم بند ہے تب بھی گھر پر ایکسرسائز کیجئے اور ایکسرسائز کی بھی بہت جلد دلاؤں گا تو اگر میری پورانی بیڈیو دیکھ نا چاہتے تو آپ پورانی ایکسرسائز ہوم ورکاوٹ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے اور آرام سے گھر پہ سکتے سکتے تو لائک کرنا سبسکر کرنا اور جو بھی کوششن ہو سب سے بڑی بار کسی دل من دکھانا یار ٹھیک ہے چلو فٹ رہو مست رہو اور رونا ہو نا جب آنسو آئے نا رونا ہو تو صرف بھگوان کے سامنے رونا کیونکہ وہ نیسوارت آپ کے بھاؤنوں کو سمجھے گا اور آپ کے آنسو کو قدر کرے نہیں تو ایسے لوگ بہت ہے جو آپ کے آنسو کی مجھا کھڑا کے آپ کو چلے جائیں گے اور آپ کو روکڑ بہت کچھ بولیں گے اور آپ کا رونے کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو ملٹا ملٹا بولیں گے تو بس آپ اپنے میرا اور بھگوان کے اُبِندی کرو سب اچھے رہے کسی کا برا نہیں ماناتا ہو نہ مناؤ گا سب اچھے رہے فٹ رہے جائیں جائیں جائے بھارو